تو اللہ کو راضی کرو کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر اس کے سامنے سر جو کا کر دوسرا کام اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو سارا معاملہ دو حدیثوں میں بتا دیتا ہے دو حدیث کہ یہ دو کام کر لو ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے تمہارے گھر جنت بن جائیں گے مینہ بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی ساس بہو میں محبت ہو جائے گی باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی تو کام کر ان دو میں سب کچھ چھپا ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا معاذ پوری حدیث معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کوئی جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے معاذ نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا اور حج کرنا پھر آپ نے فرمایا اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں جنت کے دروازے بتاؤں کچھ بتائیں کا اصوم و جنت روزہ پھر آپ نے کہا معاذ ایک روایت کو بتاؤں کچھ اور اگر آنے کا اگر آنے کا سرہ بتاؤں ستون بتاؤں ایک روایت کو بتاؤں کچھ ستون بتاؤں آخری چیز بتاؤں آخری چیز بتاؤں کہا جی ماں ہوا ماں ہوا جی تو مجھے دیکھنا سارے بھائی تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا معاذ کفہالا معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا یہ میری پوری شریعت ہے یہ پورا دین ہے یہ کس کو سمجھائے ہیں معاذ کو کیسے سمجھائے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایکشن کر کے صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی زبان کی احتیاط کیا کرو ایسے سمجھائے جیسے چھوٹا بچہ کیوں کہ مشکل ترین کام ہے بائیس ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے یہ دو انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھائے ہے معاز بن جبل اور معاز بن جبل کون ہے میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاز کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ کون ہے میں پچھلے مئی میں گیا ہوں یہ مئی جو گزرا ہے اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا میں وہاں گیا امان میں آگے اربیت گئے اربیت سے اٹھارہ کلومیٹر بیس کلومیٹر آگے حضرت معاز کا مقبرہ ہے باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا جب میں اندر گیا تو پر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات اٹھارہ ہجری اور اب ہے چودہ سو پینتیس ہجری چودہ سو سترہ سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں جب میں مقبرے میں داخل ہوا کمرے میں جس میں قبر تھی ساری کمرے میں خوشبوی خوشبو قبر پر دو چار چادریں پڑی تھی مجھے خیال آیا کہ میرے خیال یہ چادروں پر خوشبو لگی ہوئی ہے اے وہ خوشبو آ رہی اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا جا کے نماز پڑھی مسجد قریب تھی مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا میں وہ ایسے کر گیا چادریں سونگ نہیں کہ شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے ایک آدمی میں میرے پاس کہنے گا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے یہ اس قبر والے کی ہے خوشبو یہ چوبیس گھنٹے آتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے پھر میں نے فیزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی یہ وہ معاذ ہے جو چودہ سو سترہ سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے میں سنی سنائی نہیں بتا رہا آنکھوں دیکھا بتا رہا خود گیا ہوں خود یہ میل جو گزرا ہے ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو معاذ زبان پہ قابو رکھنا اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میہ بیوی کی لڑائی ختم اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لیں کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پا لیں اگر دونوں سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے دعویٰ نہ کرے کہ میں باپوں میرے آگے بولتا ہے انسان انسان ہے خطا ہوتی ہے اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مصدرات بھی ہیں اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں کسی کو دکھ دینے والا بولنا بولے المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے آپ نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم ایمان ولا نہیں کون شرب پینے والا نہیں نماز چھوڑنے والا نہیں زنا کرنے والا نہیں جوہ کھیلنے والا نہیں کون کون اللذی لا یأمن جارہو بوائقہو جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو سہنا سیکھو ہیرہ کیا ہے کاربن ہے ہیرہ کاربن ہے ہیرہ کیسے بن گا ڈائمنڈ کیسے بن گیا پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرہ بنا دیا اگر تم ہیرہ بننا چاہتے ہو محبوب بننا چاہتے ہو تو غصہ پینا سیکھو زبان پہ قابو پانا سیکھو اپنے زبان کے اوپر اللہ نے دو دروازے لگائیں بند کرنا ساتھ بتیس تالے ہیں ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے اگر زندگیوں میں خوش ہی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو اگر اس زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا جس کی زبان ہاتھ میں آگئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آگیا حضرت لکمان کا فرمان ہے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی پشتایا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا